موسیقی اسے اسی شہر میں اجنبی کر دیا گیا تھا اس شہر کے گلی کوچوں میں اس کے بچپن لڑکپن اور جوانی کی یادیں بکھری ہوئی تھی اور اسے اسی شہر کی تباہی کا کام سونپ کر میدان میں اتار دیا گیا تھا بہترین ٹوپی سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں قیمتی بریف کے سامے کھڑا وہ کوئی موزز بزنس مین لگ رہا تھا وہ ابھی بھی ایک ٹیکسی کے ذریعے اس پڑے سے شوپنگ مال کے سامنے اترا تھا جس کی روشنیاں شہر میں اتری رات کو دن سے زیادہ خوبصورت منظر بخش رہی تھی شوپنگ مال کی پارکنگ میں اتنی ساری گاڑیاں اور موٹسیکریں کھڑی ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ آدھے شہر کی آبادی نے اس شوپنگ سینٹر پر دھاوا بول رکھا ہو ہستے مسکراتے خوشباش اور چہکتے ہوئے جھوڑے اور خاندان مسلسل عمارت کے اندر باہر آ جا رہے تھے زیادہ تعداد اندر جانے والوں کی تھی واہر بہت کم لوگ نکل رہے تھے اور اسے اس بات سے مزید خبرہ ٹو رہی تھی اس کا دل چا رہا تھا کہ وہ کسی اجی جگہ کھڑا ہو جائے اور چیخ چی کر لوگوں سے کہے کہ خدارہ اپنے گھروں کی محفوظ پناگاہ میں لوٹ جاؤ یہ جگہ جہاں تم اپنے تین خوشیں خریدنے آئے ہو موت نے اپنے رکس کے لئے منتخب کر لی ہے اور میں موت کا وہ ہر کارہ ہوں جو اپنی مرضی کے بغیر تم لوگوں میں موت بانٹنے آیا ہوں ہاں اسے اسی لئے یہاں بھیجا گیا تھا یہ اس کا ٹیسٹ کیس تھا وکٹر اپنے تہیں اس کے دماغ میں ملک کوم اور مصدب کے خلاف زہر بھرنے میں کامیاب ہو گیا اس لئے میڈم ایکس نے اسے ہی ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس پڑے شاپنگ مال میں ٹائم بم نصب کر کے آ جائے اسے آنکھوں پر پٹی بانگ کر اس جگہ سے نکالا گیا تھا جہاں وہ اتنے عرصے سے قید تھا شہر کے ایک مصروف شاہرہ پر اسے اتارنے سے قب اس کے آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی تھی اور اسے کچھ رقم کے ساتھ بزریا ٹیکسی شاپنگ مال پہنچنے کی ہدایت دے کر وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے شاید انہیں اس اعتماد تھا کہ وہ ڈاکٹر وکٹر کے عمل کے زیرے اثر کسی حکم سے سرتابی نہیں کرے گا اور نہ ہی کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گا یہ اور بات کے وہ اس مصروف شاہرہ پر کھڑا شدت سے ان دونوں قوموں کی خواہش کر رہا تھا لیکن ایک طرف اپنے پیاروں کی محبت نے ہاتھ پیر باندھ رکھے تھے دوسری طرف اسے یقین تھا کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دینے کا محض ٹراما کیا گیا ہے اور اصل میں نگرانی کا پورا انتظام موجود ہوگا ایسے میں اسے جو بھی کرنا تھا وہ سوش سمجھ کر کرنا تھا اور ان لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ وہ پوری طرح ڈاکٹر وکٹر کے زیر اثر ہے ڈاکٹر وکٹر مول کوم اور مذہب کے حوالے سے اس کے ذہن میں جو زہر بھرنے کی کوشش کرتا رہا تھا اس نے اس پر ان لوگوں کے عزائم سے پہلے ہی واضح کر دیئے تھے اور وہ گیر تھرکی انوکھی دنیا میں ملنے والے فیضو کا احسان مند تھا کہ اس نے اسے ایک ایسا علم سوک دیا تھا جس نے اسے وکٹر کے جال میں فنسنے سے بچا لیا تھا وکٹر کی کوششوں کے دوران اس پر انکشاف بھی ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسے اپنا ٹیزم سکھانے کا محض جھانسہ دے رہے تھے تاکہ وہ اس لالچمن کے ساتھ تعاون کرے حقیقت میں وہ اسے ایسا کو علم سکھا کر اپنے پیروں پر کلہاری نہیں مار سکتے تھے وکٹر ایک روایتی ہپنا ٹیز تھا جسے اپنے عمل کے بہترین نتائج کے لئے معمول کا تعاون درکار ہوتا ہے وہ کیرتر کے پہاڑوں میں بسنے والا غیر معمولی فیضو نہیں تھا جو ماں کے بطن سے ہی غیر معمولی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور جن کے صلاحیتوں کی نمو فطرت کرتی ہے اسی غیر معمولی فیضو کا فیض تھا کہ وہ وکٹر کو جھانسہ دینے میں کامیاب رہا تھا لیکن اب ایک امتحان سے دو چار تھا وہ جانتا تھا کہ اسے جو کام سونپا گیا ہے وہ کروانے والوں کے لئے کوئی اہمت نہیں رکھتا ایسا کام کسی بھی عام سے تردیت کی آفتہ شخص سے بھی کروا جا سکتا تھا انہوں نے سے ایک کام سونپا تھا تو صرف اس کی آزمائش کے لئے اور وہ اس آزمائش سے بہت خوبی گزر جانا چاہتا تھا ذہنی کشمکہ سے گزرتے ہوئی اس نے ٹریکسی سے ایش شاپنگ مال تک کا سفرتہ کیا تھا اور چنمے باہر کھڑے رہنے کے بعد سیلیں چڑھ کر اندر داخل ہو گیا تھا اندر رنگ خوشبوں اور چہکتی آوازوں کا ایک سیلاب سا امڈا ہوا تھا اس نے مسرر سے چمکتے زندگی کے رانائیوں سے پور ان چیروں کو دیکھا اور سوچا کہ کیا میں افراد کو اپنے ہاتھوں موت کی آگوش میں دھکیل سکتا ہوں جواب یقین ہے نفی میں تھا لیکن جس کام کے لئے بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل سے انکار بھی ممکن نہیں تھا خودکار زینے کے زیر شاپنگ مال کی دوسری منظر پر پہنچ کر بھی وہ اس سلسلے میں غور کرتا رہا اور آخر کار اس نزیجے پر پہنچا کے اسے ٹائم بم وہاں چھوڑنا ہی ہوگا یہ شاپنگ مال کو تباہی سے بچانے اس کے بس میں نہیں تھا اس پیسر پر پہنچانے کے بعد اس کی اقابی نظروں نے ارگلتا جائزہ لیا اور بچوں کے آرٹم سے سجے ایک ریک کے سائٹ میں اس نے اس خلا کو تار لیا جہاں اس کا بریفکیس باس آنی کھن سکتا تھا اس ریک کے پاس رکھ کر اس نے بریفکیس اپنے پیروں کے پاس رکھا اور ریک میں سجی اشیاء ایک ایک کر کے ہی اٹھان کر دیکھنے رکھا جیسے ان میں سے کسی شاکو خریدنا چاہتا ہو سیلزمن اس وقت کچھ سجی سمیخ خواتین ان کے ساتھ موجود نٹکٹ بچوں کے ساتھ بری طرح اُلزاوا تھا اس لیے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی اس نے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہوئی نہایت ہوشاری سے بریفکیس کو پیر سے اس خرامت حکیل دیا اور ٹیل تو اس جگہ سے دور ہٹ گیا اب اس کا رخ پبلک واشنومز کی طرف تھا یہ بہت مہنگا شوپنگ مال تھا اس لیے واشنومز ساپ ستھے تھے اس نے ایک واشنومز میں گھس کر اندر سے کونڈی بند کی اور پھرکس میں کپڑے اتار کر ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا کپڑوں کے طہوں اور جیبوں میں اسے کوئی مشکوک شاہ نہیں ملی جیب میں پڑے چند کرنسی نوٹوں کے سوا اس کے پاس اگر کوئی شاہ موجود تھی تو وہ ایک عدد کلائے پر بندی ہوئی گھڑی تھی اس نے وہ گھڑی اتار کر فلیش ٹینک پر رکھ دی اور ہاتھوں سے پورے جسم کو ٹکرول کر دیکھنے لگا یہ کام وہ قید کے دوران بھی کئی بار کر چکا تھا لیکن ایک بار پھر اس عمل کو دھورا کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے اس کے جسم میں کچھ بغیراتوں نہیں لگا رکھی تسلی ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے کپڑے اور جوتے پہنے اور باہر نکل گیا باہر نکل تھی اس کی نظروں نے ایک سترہ اٹھارہ سالہ لڑکے کو اپنی گریف میں لے لیا لڑکا ہنستے ہوئی کسی موبائل پر گوڈ بائی کہہ رہا تھا گوڈ بائی کہہ کر اس نے موبائل اپنی جیب میں رکھا تو اس کے دل کی کلی کھلوٹھی وہ تیز چلتا ہو اس لڑکے کی قریب پہنچا لڑکا اب ایک جگہ لڑکی چمرے کی خوبصور بیلٹوں کے دل متوجہ تھا وہ معمولی سا اس لڑکے سے ٹکراتا ہوا آگے نکل گیا اب لڑکے کا جدید سمارٹ فون اس کے ہاتھ میں موجود تھا سمارٹ فون کو تیزی سے اپنی جیب میں منتقل کر کے وہ فرس فلوٹر واپس پہنچا اور وہاں قائم مردانہ کپڑوں کے سیکشن میں جا کر ایک شرٹ منتقل کرنے کے بعد اسے لے کر ٹرائر روم میں چلا گیا چھوٹے سے ٹرائر روم میں پہنچ کے اس نے شرٹ ایک طرف رکھی اور کوٹ کی جیب سے موائل فون نکالا کچھ کس مزید سے فون پر سکوٹری لاکھ نہیں لگا ہوا تھا اس نے فوراں ہی ایمرجنسی کا نمبر رائل کیا اور بتانے لگا کہ شہر کے فلان شوپنگ مالک کے سیکنڈ فلور پر ایک ٹائمر نس کیا گیا ہے جو ٹھیک 15 منٹ بعد بھٹ جائے گا اس لئے شوپنگ مالک کو فوری طور پر خالی کروا لیا جائے دوسری طرح موجود شخص اس سے سوال جواب کرنے لگا لیکن اس نے ہر سوال پر نظر انداز کرتے ہیں صرف اتنا کہا فلیس سوال جواب میں ٹائم ویسٹ مت کریں اور فوری طور پر کوئی ایکشن لے برنہ سینکر و انسانی زندگی زائے ہونے کا بوجھ آپ پر ہوگا یہ جملہ آدھا کرنے کا جس میں فونی بند کر دیا اور شرٹ اٹھا کر باہر نکل آیا شرٹ خرید کر اسے کیا کرنا تھا سوال جے پستان آنے کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گیا اب اس کا روخ خارج راستے کی طرف تھا پاہر نکلتے نکلتے اس نے ایک طرف رکھے بڑے سے ڈیسٹ بین میں اپنے پاس موجود موبائل کو اس پھٹی اور سپائی سے پھینکا کہ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا کہ ہزاروں کا کیمتوں مویر ایسی ناقدری کا شکار ہوا ہے اس موبائل سے جو کام لیا جانا تھا وہ لے چکا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا اس لیے ایسا کرنے پر مجبور تھا پاہر نکلتے اس نے اپنے ایز گلد کا جائزہ لیا فوراں ایک ٹیکسی رینگ تو اس کے قریب آئی بیٹھو صاحب کدھر جانا ہے اب مناسب قرائے میں چھوڑ دے گا ٹیکسی ڈرائیور نے باعث رار اس سے کہا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہت دوڑ گئے اسے خود بھی اندازہ تھا کہ اس کے گلد پہ رہے ہیں وہ خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اس مکان کا نام لیا جیسے پہنچنے کا کہا گیا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے دس منٹ کے اندر اسے مطلوبہ مقام تک پہنچا دیا وہاں مخصوص گاڑی اس کی منتظر تھی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تم نے ہمارے اندازت کو زیادہ ہی ٹائم لیا گاڑی ڈرائیور کرنے والے اس شخص نے سرسری ریچے میں اس سے پوچھا ہاں وہاں مجھے واشنم جانے کی ضرورت پڑ گئی تھی اس نے ذرا جھیبی مسکوہٹ کے ساتھ جواب دیا تمہاری کلائی پر تمہاری گھڑی بھی موجود نہیں دوسری تبدیلی بھی اس کی تیز نظر سے چھپی نہیں تھی گھڑی اس نے چوک اپنے کلائی کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں بولا اوہ شک شک ایسی گر گئی اس آدمی نے جواب میں کچھ کہے بغیر ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر سکرین پر چند بار انگلی پھیری سپیکر کھلا ہوتا اس لئے ماسکی کانوں تک بھی چلنے والے نیوز بلیٹن کی آواز پہنچنے لگی یہ معمول کی خبری تھی جنہیں سناتے سناتے اچانک اینکر نے ذرا سا توکر کیا اور بریکنگ نیوز کے اعلان کے ساتھ ہی بتانے لگی کہ شہر کے مسلوبت نے شوپنگ مال میں بہت زبردست بم تھماکہ ہوا ہے تھماکی کی شدت اتنی زیادہ تھی کی تقریبا پوری عمارتی زمین بوس ہو گئی ہے لیکن کسی جانی نکسان کا اندیشہ اس لئے نہیں ہے کہ انتظام میں نے دھماکے سے جنرمنٹ قبل ہنگامی صورتحال کا اعلان کر کے شوپنگ مال کو خالی کروا لیا تھا اس خبر کے ساتھ ساتھ اینکر اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی لیکن ماسک کے صرف ایک اتمنان کافی تھا حاصل میں جانی نکسان نہیں ہوا تھا اور وہ بہت بڑے بوجھ سے بچ گیا تھا میں ماسک کی کارگردی کی سمط میں نہیں ہوں وکٹر بڑی سی ایلی ڈی سکین کے سامنے کھڑی طرح دار عورت نے اپنے پیچھے کھڑے پروفیسر وکٹر سے جملہ کہا تو وہ حیرت زدہ نظر آنے لگا ایک بار پھر سکرین کتاب دیکھا وہاں تباشدہ شوپنگ مال کی فوٹیجز دکھائی دے رہی تھی اوری فوٹیجز اس بات کا ثبوت تھی کہ ماسک نے اپنا کام بہتری طریقے سے انجام دیا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میڈم میرے خیال میں تو ماسک نے خود کو سوپا گیا کہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے اس نے پیلی حیرت کو زبان دی پھر وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ دھماکے سے صرف ہین منٹ قبل ہی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر کے منٹوں میں مال خالی کروالیا گیا میرے ذرائقی مطابقی پولیس کو ملنے والی گمنام کال کا نتیجہ تھا مجھے شک ہے کہ یہ کال ماسک نے کی ہوگی میڈم نے اپنا شک ظاہر کیا مگر کیسے میڈم ماس کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا اور شوپنگ سینٹر میں بھی کنٹرول روم میں بیٹھا ہمارا آدمی اس کی ہر حرکت کو منٹر کر رہا تھا ماس نے بلیو کیس بہت مناسب مقام پر چھپایا تھا اس کے شوپنگ مال میں داخل ہونے کے بعد صرف دو مقامات پر انہیں دیکھا جا سکتا ایک واش روم اور دوسرا ٹائر روم لیکن ان دونوں جگہوں پر کیمرے نہیں لگا جاتے اور مجھے خدش ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک مقام پر اس نے اپنا کام دکھایا ہے اس کے ماتھے کے بل اپنے جگہ قائم رہے اور سوچتے میں نظرے سکرین پر جمعی رہی تم جانتے ہونا کہ حملے سے جو تربیت دی ہے اس کے بعد اس کیلئے کسی موبائل فون تک رسائی ناممکن نہیں تھی وہاں مال میں گھومتے سینگرو لوگوں میں سے اس سے موبائل حاصل کر سکتا تھا اور شاید اس نے ایسا ہی کیا مجھے تمہیں یہ بتاتے ہیں افسوس ہو رہا ہے کہ کانٹرل رومے ڈیوٹی دینوارا لڑکا مونیٹر سے زیادہ وہاں موجود آپریٹر لڑکی کی طرح متوجہ تھا اس لڑکے سے اس کی کوتاہی کا اطراف کروالیا گیا ہے ایسی صدت میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے اپنے طور پر اپنے کام سے پوری طرح مطمئی ہوں بیٹر نے اپنے ہاتھ آپس میں مس لے میں تمہاری کارکردی کی کوئی چیلنج نہیں کر رہی ہوں پولیس نے رسائی حاصل کر لی ہے لڑکے نے ایسی کسی کال سے انکار کرتے ہیں پولیس کو بیان دے کہ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں ہے اور اس کا خیال ہے کہ شوپنگ وال وہی کہیں گر گیا ہے افسوس کی بات چاہتے ہیں کہ دھماکے میں کانٹرل روم بھی پوری طرح تباہ ہو گیا ہے اور ہم وہ فوٹیجز حاصل نہیں کر سکے جو مانس گھر کاتو سکنات کا مکمل ثبوت ہمیں فرام کر سکتی وہ بے چینی سے ہاتھ مس لے لگیں ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈم کسی نے ماسک کو وہاں بم رکھتے ہو دیکھ لیا ہو شاید اس پونوارے لڑکے نہیں اور پھر وہ لڑکا پولیس کو کال کرنے کے بعد جان بوجھ کر اپنا موبائل وہی مال میں پھینک گیا ہو آپ کو معلوم ہے یہاں لوگ پولیس سے کتنا ڈرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پولیس سے دور رہے وکٹر نے کیا سارائی کی تو وہ تفہیمی انداز میں اتنا سار ہی رانے لگے پھر بولی تمہاری دلیل میں دم ہے وکٹر لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کسی معاملہ میں شک میں پتلا ہو جاؤں تو اتنے آسانے سے کائل نہیں ہو سکتی میرے حسابشوں معاملہ ابھی 50-50 ہے ماسکر مکمل بھروسہ کرنے سے پہلے میں اسے ایک اور ٹیس کیس ہونا چاہتی ہوں یہ کافی اہم کیس ہے اس لئے تم اس کیس سے پہلے اس کی مزید پرین واشنگ کر دینا آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی میڈم آپ بس مجھے اس کیس کے بارے میں ویف کر دیں وکٹر نے تابع داری کا مظاہرہ کیا ہمارے دوستوں کو ایک ساتھی یہاں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہے گرفتاری کے بعد اس نے اطرافی جنبی کر لیا ہے جس کے نتیجے میں ایک طرف اس شخص کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دوسری طرف ہمارے دوست ملکی بدنامی ہو رہی ہے ویسے تو وہ لوگ مسلسل وابیلہ کر رہا ہے کہ اس کے شہری روشن موتھر کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے وہ اس سے غلط الزام میں پگڑ کر ناحق سزا دی جا رہی ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان کا وابیلہ جھوٹا ہے اب وہ لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی کی رہائی کے لیے کوشش کریں میرے حساب سے مارس کی صلائطوں کو جاجتی کے لیے یہ ایک بہترین کیس ہوگا بلکن میڈم آپ بفکر رہیں میں مارس کو منٹلی اس کام کے لیے اچھی طرح تیار کر دوں گا باقی ذمہ داری آپ کی فیل برک کرنے والی ٹیم کی ہوگی میری ٹیم اپنی کارگردی کا بہترین مظاہرہ کرے گی بس اصل کام مارس کو سمالنا ہے مارس پوری ذنی تیاری کے ساتھ اس کام میں ہاں ڈالے گا تو کوئی اس کی راہ نہیں روپ پائے گا وہ اپنے جگہ پوریتما تھی لیکن جب ملبے کا ڈھیر بنے شابی مال پر نظر پڑتی تو جبین شکن آلود ہو گئی کہیں کچھ غلط ہے جو گریفت میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے چھٹے اس بہرحال سگنل دے رہی تھی وہ سو کر اٹھی تو خود کو بہت ہلکا بھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی عرصے بعد اسے ایسی گہدی اور گھسکن نین نصیب ہوئی تھی اور اس نین کے مسکت اثرات اپنی طبیعت پر محسوس کر رہی تھی روم سرویس کو بیس منٹ بعد ناشتہ پہنچانے کا آرڈر دینے کے بعد مغزل خانے میں گھس گئی ٹھنڈے پانے سے شاور لینے پر اس نے خود کو کچھ زیادہ ہی تازہ دا محسوس کیا اور ٹھیک وقت پر پہنچ جانوالے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے اس پروگرام کے بارے میں سوچنے لگی اس نے رات کو سوتے وقت بنایا تھا کامران نزدانی کی موت کے بعد اس کا حوصلہ مزید بلند ہو گیا تھا کامران کی موت تبھی قرار پائی تھی اس لیے کہیں کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا تھا اور وہ بھی اپنے جگہ سکون سے بیٹھ ہوئی تھی میموری کارٹ کے غیاب کے حوالے سے اسے اندیشہ تک کہ کامران کے ساتھ ہونے کی وجہ سے شاید اسے پوچھ پوچھ کی جائے لیکن ابھی تک اسے کس نے نہیں چھڑا تھا شاید بیٹے کی موت کے غم سے نڈال ہیا یزدانی کو ابھی اس میموری کارٹ کا خیال نے آیا ہی نہیں تھا جو بات بھی تھی وہ فلحال فرصت میں تھی اور اپنے اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر ایک کام نمٹانے کا فیصلہ کیا تھا ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی گھنٹے بھر کی میند کے بعد اس نے آئینے میں اتنا جائزہ لیا تو وہاں اس باربی سے بہت مختلف ڈڑکی کھڑی ہوئی تھی جو اس وائب سٹار ہوتل کے نائٹ شو میں جانسک فلوٹ پر حرکت کرتے ہوئے کئیوں کی دلوں کی دھرکنیں تھم جانے کا سبب بنتی تھی اس کے سامنے موجود آئینے میں نظرہ میں لڑکی کے سنیاری ڈین اکٹ بال تھے اس نے گھٹنوں تک آتا سنمائی سکرٹ اور سنمائی ہی مینی کوٹ زیبتن کر رکھا تھا مینی کوٹ سے جھانکتی سپیت کی میزر ہوتوں پر لگی میٹ ڈارک ڈرون لپسٹیک اس کے ورکنگ ڈیڈی ہونے کے تاثر کو مضبوط کر رہے تھے پیاروں میں موجود لمبے موزوں کی وجہ سے اس کی ریانی تقریباً چھپ گئی تھی اور کم ہیل کے سیاہ پمپ شوز میں وہ خاصی باوقع لگ رہی تھی اپنی شخصیت کے اس تاثر سے مطمئن اس نے فلاپی نماغ گول ہیٹ نے سر پر رکھا رہاتوں پر خوبصور سفیت دستانیں چھرا کر چھوڑ لر بیک ٹرانگ کر اپنے سوٹ سے باہر نکل گئی سابقہ تجربے کی بنیاد پر اس سے شک تھا کہ اس کی مستقی نگرانی کی جاتی ہے اس لئے لفٹ کا روح کرنے کے بجائے ہنگامی زینے کا استعمال کیا اور چھے فلور نیچے پہنچ گئی اتنی دھیر ساری سینلیاں چڑنا ہی نہیں اترنا بھی مشکت طلب کام ہوتا ہے لیکن وہ بلکل پرسکون تھی اور اس کی سانسے ذرا بھی غیر متوزن نہیں ہوئی تھی ہوتی بھی تو کیسے اس نے عرصہ ہوا زندگی کے آرام و آسائش سے روتپندوز ہونا چھوڑ کر اس کی سختوں سے مطابق پیدا کرنے کی جدوجود اختیار کر لی تھی اور اس جدوجود نے اسے سخت جانی کا توفہ دیا تھا گرون فلور پر پہنچنے کے بعد بھی اس نے احتیاطا پارکنگ میں کھڑے اپنی گاڑک پر روٹنا کیا اور پیدل چلتے ہوئی ہوتل سے باہر نکلتی چلی گئی باہر نکلنے کے بعد بھی اس کو کچھ فاصلہ پیدل دائے کرنا پڑا تب کہیں جا کر ایک ٹیکسی دکھائی دی ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی رکھانے کے بعد اس میں بیٹھے اور ڈرائیور کو اپنا مطلوبہ پتہ بتایا ٹیکسی اس کے جانے پہ جانے راستوں پر دھوڑنے لگی وہ خاموشی اور توجہوں سے اپنے آس پاس کا جہزہ لینے لگی جیسے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی کو اس کے مطلوبہ پتے والی گلی کی طرح موڑا اس نے ٹیکسی رکوا دی اور کرایا ادا کر کے پیدلی اس کوٹھی نمائی عمارت کے بڑے سی گیٹ کے سامنے پہنچ گئی جیسے نام لہات ویمن ہوسٹل کا نام دیا گیا تھا ہوسٹل کے گیٹ پر موجود نمائشی چونکی دار نے اس قیامت کا مقصد جان کر اس کے اندر داخل ہونے پر ذرا تاروز نہیں کیا اور اس کمرے کی نشاندہ ہی کر دی جسے میڈم ناصل اپنے آفس کے طور پر استعمال کرتی تھی جیسے اس ہوسٹل کے بارے میں کسی کی راہنمائی کی ضرورت نہیں تھی وہ خود اس کے چپے چپے سے پوری طرح واقع ہوئی اسے یہ بھی معلومت ہے کہ اس وقت میڈم اور ذرا ریلیکس موٹ میں ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ اوقات تھے جن میں لڑکیوں کی عمدرفت کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا ملازمت پر جانے والیاں صبح روانہ ہو چکی ہوتی تھی اور کہیں ڈیٹ مار کر آنے والیاں چھٹی لے کر لمبی تانکہ سو رہی ہوتی تھی میڈم کی اصل مصروفیت تو شام ڈھلے شروع ہوتی تھی اس وقت یا تو کوئی چھمک چھلو بری باہر جاری ہوتی تھی یا کسی کا پیارا دلدار تشریف لارہ ہوتا تھا میڈم ہر دو طرح کے گروپ کی خواتین سے چونچاری کرتی انہیں اپنے قیمتی مشہنوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنے براہ راز خاموش تاون کا کمیشن اصول کرتی رہتی تھی اس نے اس سارے ماہور کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور سمجھا تھا اس لیے ایسے وقت میں وہاں آئی تھی جب میڈم کے اکیلے پرفاری مل جانے کا بھرپور امکان تھا اس کی یہ توقع غلط ثابت نہیں ہوئی اور اس نے دروازے پر اسی دیکھ لیا کہ میڈم ناسلی دونوں ٹانگ ایک پائی پر ٹکائے آرام کسی کی کوش سے سر ٹکائے مزے سے خراتے لے رہی تھی اس کے بھاری بھرکم وجود سے برامن دول والے خراتے بھی خاصے بھاری بھرکم تھے اس نے پہلے دروازے پر دستک دے کر محضبانہ طریقے سے جگانے کی کوشش کی لیکن اس موٹی بھیانس پر اس محضب دستک کا کوئی اثر نہیں ہوا مجبوراً وہ اندر داخل ہوگی اس پر ذرا زور سے اس کی میز بجائے قریب آنے والی زوردار آواز پر میڈم کے خلاصوں کا خراتوں کا سلسل رک گیا اور اس نے ہر بڑھا کر آنکھ کھولی سوری میں نے آپ کی نیند خراب کر دی لیکن میں مجبور تھی اس نے شایطیقی سے معذرت کی کوئی بات نہیں میں تھکیوی جس لی ذرا آنکھ لگ گئی اب بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں میڈم نے اس کے علیے سے اس کے وارکنگ ڈیڈی ہونے کا اندازہ کر لیا ہوگا اس لیے اسے اپنا متوقع کسٹمر سمجھ کر اخلاق میں پیش آئی میں یہاں ایک قریبی دفتر میں ملازمت کرتی ہوں میرے جس ہوسٹر میں رہائش ہے وہ دفتر سے بہت دور پڑتا ہے اور اس دانہ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دفتر سے نزدیک کسی ہوسٹر میں رہائش اختیار کی جائے ہوسٹل کی تراش مجھے آپ تک لے آئی ہے آپ دلکل ٹھیک جگہ پہنچی ہیں اس علاقے میں آپ کو ملے ہوسٹل جتنا اچھا دوسرا کوئی ہوسٹل نہیں ملے گا رہائش کی تمام سولیت کے ساتھ ساتھ میرے ہاں لوگوں کی پراویسی کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور کوشش ہوتے کی کسی قسم کی دخل اندازی کے بغیر جہاں رینویلی خواتین مکمل آزادی کے ساتھ رہ سکے میڈم نے اس کا مدہ جان کر فورا اپنے ہوسٹل کی تعریفیں شروع کر دی وہ گھاگ عورت ہونے کے بعد اسے شناخت نہیں کر سکی تھی وہ بدل بھی تو بہت گئی تھی آنکھوں والوں کی رنگت کے ساتھ ساتھ نقوش میں کی گئی ہلکی بلی تبدیلوں نے اس کی پوری شخصت کا تاثر بدل دیا میں اچھاتا ہوں کہ آپ مجھے رہائش کے لیے اوپری منزل کا کوئی کمرہ نایت کر دے کیا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا کیوں نہیں کمرہ موجود ہے چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میڈم کی ساری نیم بھاگ چکی تھی اور وہ بلکل خالص کاروباری مسکرات ہونٹوں پر سجائے اخلاق کا پہکر بنی ہوئی تھی اس کی فرمائش پر فوراں اسے کمرہ دکھانے کے لئے اٹھڑی ہوئی سیلیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہوئے بھی مسلسل اپنے ہوسٹل کی تعریف دوسرا یہاں حاصل آزادی کا ذکر کرتی رہی کوریڈور میں ایک کتار میں بنے ہوئے کمروں میں سے ایک کمرے کے سامنے رکھ کر میڈم ناصدی نے اس کمرے کا دروازہ کھونے لگی تو اس نے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ آنے والے کسمر کا رنگ دیتی تیز سے بدلہ ہے وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی اس کمرے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اپنی عذیت کے اس احساس پر قابو پانے کے اس خود پر کڑا ضبط کرنا پڑا اور خاموشی سے میڈم کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئے یہ میرے ہوسٹل کا سب سے ساف ستھرا کمرہ ہے کیونکہ حالی میں اس کمرے میں نیا کلر کروانے کے ساتھ ساتھ اس کا فرنیچر بھی بدلا گیا ہے میڈم ناصدی دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے کمرے کی ان خدوسیہ سے آگا کر رہی تھی جنہیں اس نے اندر قدم رکھتے ہی نوٹ کر لیا تھا یہ ساری تبدیلیاں کیونکہ میڈم سوال عام سا تھا لیکن ایسے لہجے میں کیا گیا تھا کہ میڈم کو لگا کسی نے اس کی پیٹ پر چابو کرسید کر دیا ہو وہ چونکر پیچھے پلٹی وہ خوبصورت اور نازک سی لڑکی اینس کے پشت پر اس طرح کھڑیوی تھی کہ اس کے پیچھے موجود دروازہ لوگ تھا اور جس نے فوراں دروازے کے ساتھ اپنی کمر ٹکا کر نگاہے اس کے ذات پر مرکوز کر رکھی تھی میڈم نازلی نہ تو بند دروازے سے خوب زدہ تھی نہ ہی اس کی نگاہوں سے بلکہ اس کی خوب کی وجہ وہ سائلینسر لگا پیسٹل تھا جس کے نشانے پر یقین اس کی اپنی ہی ذات تھی کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو خود کو ذرا سنبھال کے اس نے سوال کیا میرے سوال کا جباب بتاؤ اس کمرے میں کیوٹی تبدیلیہ کی گئی وہ اس طرح غرائی کے اس کے نازک نقوش سی بھی درندگی چھلکنے لگے عجیب سوال کر رہی ہو تم یہ میرا ہوسٹل ہے میں اس کی مالکن ہوں اور یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کے جس حصے میں جب چاہے جو بھی تبدیلی کروالو میڈم نے اس بارمو بنا کر بہزار اور بے خوب نظر آنے کے اداکاری کرنے کی کوشش کی میں جانتے ہو کہ یہ تھوستل تمہاری ہی ملکیت ہے اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے تمہاری مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کیا تم مانوگی وہ شام بشا گزار کے ساتھ جو سربریت کا کھیل کھیلا گیا تھا تم بھی اس کا ایک کردار تھی اور اسی سربریت کی نشانیوں کو مکمل طور پر مٹانے کیلئے اس کمرے سے سب کچھ ہٹا کر اسے بلکل تبدیل کر دیا گیا ہے میڈم نازلی سے یہ سوال کرتا اس کے لیجے میں ایسی آنچ تھی جس کی بنیاد میں کرب بھی اپنے موجودگی کو پتہ دے رہا تھا تد تم کون ہو میڈم نازلی کے آواز خوب سے کام گئی نہیں میڈم نازلی اس سوال اب تم نہیں صرف میں کروں گی بتاؤ کیا تم بھی بشتا گلدان کے ساتھ ہونے والے اس ظلمیں شامل تھی اس نے سانت کے طرف پھوکارٹو میڈم نازلی سے پوچھا جواب میں اس نے ایک بلکل غرمتوں کو حرکت کی اور اپنے دائیں جانی موجود سائی ٹیبل پر رکھا بڑا سا آرائشی گلدان احت پھرتی سے اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا نشانہ یقیناً اس کا پرستر تھا لیکن اس نے میڈم صرف زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گلدان کو دوسرے ہاتھ سے نف خوبصورتی سے ہواہی میں کیچ کر لیا اس سے نہیں معلومتا کہ آس پاس کے کتنے کمرے آباد ہیں اور اس وقت کن کن کمروں میں لڑکیاں موجود ہیں اس لئے یہ احتیاط ضروری تھی کہ شوشنا پہ نہ ہوا پائے دوسرے تب میڈم نازلی جارہانہ موڑ میں آگئی تھی اور گلدان پھینکنے کے بعد خود بھی اس کی طرف چلی آ رہی تھی اس جیسے جسے کی عورت سے اتنی پھرتی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی لیکن یہ بھی تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی اس کا حاصل کافیت تک آیاشی کے اڑے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور ایسا بزنس چلانے والی عورت کے پاس لازمان کچھ خصوصیت ہونا چاہیئے تھی تاکہ وہ بھات بھات کے لوگوں سے مٹ سکے تعلقات کا بہترین استعمال بزنس کو چلانے کے لیے ایک اہم گرزہ ہی لیکن موقع پر بھی کچھ لوگوں سے نمیٹنا ہی پڑتا تھا اس لیے اگر یہ عورت مرد ماری کا مظاہرہ کر رہی تھی تو ایسی توجب کی بات نہیں تھی توجب کی بات یہ ہوتی کہ کوئی سورہ سے مات کھا جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا وہ اسے میڈم ناصلی کو اپنے سے صرف آنے قریب آنے کی محلت دی کہ اس کی ٹانک حد میں آ جائے کلنوالی اوک کی آواز لیس خود دیا کہ ضرب گدے پر نہیں اس کے پیٹ پر لگی تھی اس سے قبل کے میڈم پیٹ پکڑ کر مزید وعویلہ کرتی اس نے ایک بار پھر پڑے گا سرکت کی وہ دائے پیر کا استعمال کرتے ہوئے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی یہ ضرب کھا کر میڈم ناصلی دھب سے زمین پر گر گئی اور اس کے آنکھیں اوپر کو چڑ گئی اس نے میڈم کے فربا جسم پر ملی ساری کھانچ کر اتاری اور اس کے پورے وجود کو اس ساری میں اس طرح رپیٹ دیا کہ وہ اپنی مرزے سے معمولی سی حرکت دی نہیں کر سکتی تھی ساری کے اس استعمال کے بعد اس نے تکی پر چڑھا غلاف اتار کر اسے میڈم ناصلی کے موں میں ٹھونس دیا اور پھر اسے ہوش میں لانے کیلئے اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے لگی چوتھے تھپڑ پر اس کو ہوش آ گیا ہوش آ کر جیسے ہی اسے اپنی حیرت گزائی کا احساس ہوا وہ شدید بے چین اور خوفزدہ نظر آنے لگی اس خوف کو مزید مضبوط کرنے کے اس نے میڈم کے سینے پر دانے ٹانک رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا لیا میڈم کے چہرے کی تیزے بڑھتے ہوئی سرخی نے اسے بتایا کہ وہ شدید تکریف میں ہے اور شید اس کا فشار خون بلند ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں اس حال میں میں تمہارے جسم پر ٹپڑے ٹپڑے کر دوں گی اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی تمہارے ساتھ کیا ہوا بلکل ویسے ہی جیسے اس شام دوشہ گلزار پر گزرنے والی قیامت کا کسی کو علم نہیں ہوا تھا سوائے تمہارے آخری دو الفاظ ادا کرتے ہو اس کے لیجے میں ایک بار پھر سانپ کسی بھکاردر آئی میڈم نے اس کی بات سنکر زور زور سے دائیں بے سر پٹھا جیسے خود پر لگایا جانے والی الزام سے انکار کر رہی ہو اس انکار نے اسے مزید مشتعل کر دی اس نے بغیر کسی تکلف کے نیت بے دردی سے میڈم کے موپت دو گھونسے رسید کر دیئے ایک گھونسہ میڈم کے دائیں جبرے پر لگا جبکہ دوسرے نے اس کی موٹی ناک کا مزاج پوچھا وہ نے ناک سے خون پھوٹ پڑا میڈم کے چیرے پر اوبرنے والے بور عذیت تاثرات نے بتایا کہ اگر اس کے موہ میں تکے گھلافنا ٹوسا ہوتا تو وہ لازمان کسی زبا کیے جانے والے بکرے جیسی آواز حلق سے برامت کرتی لیکن فیلحال مجبور تھی میں تمہارے جسم کی ایک ایک گھڑی توڑ دوں گی اور تمہارا سارا وجود تمہارے اپنے خون میں نہلا دوں گی اگر تم اسی طرح میرے سوال کا جواب دینے سے انکار کرتی رہی میڈم کے عذیت نے اس کے غصے کو کم کرنے کے بجائے جنون میں مزید اضافہ کر دیا اور اس نے کسی دریندے کی طرح غرہ کر اسے دھمکی دی کہ میڈم جیسی دبنگ عورت کا بھی پتہ پانی ہو گیا اور وہ لٹکے ہوئے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے کام لے کر اسی سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ اپنی زبان کھولنے کے لئے تیار ہے شاد رکھنا تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہ جانے پائے اگر آواز بلند ہوئی تو تمہاری روح بھی آسمانوں کے لئے پرواز کر جائے گی میڈم نازلی کی مومے ٹھوسا تکیہ کا غلاف نکالنے سے پہلے اس نے اسے دھمکی دی اور پھر ایک جھٹکے سے غلاف باہر کھینچ لیا نازلی یوں خانسی اور گہرے گہرے سانس لینڈگی جیسے اتنی دیر سے سانس کی آمدرفت کا سلسل منکترہا ہو میرے پاس تمہارے یہ ڈرامے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے جلدی سے بتاؤ کہ وہ شام بشا گزار کے سر جو ہوا تم اس سے باخبر تھی یا نہیں وہ ایک بار پھر اپنا پسکر ہاتھ میں لے چکی تھی اور نازلی کے سینے سے پیر ہٹا کر اس کے دائیں جانب اپنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی میرا یقین کرو جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا وہ شخص بالکل اچانکی یہاں آیا تھا اور جانے سے پہلے مجھے دھمکی دی گیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کے سامنے زبان کھولی تو میری خیر نہیں ہوگی اس نے مجھے صاحب بتا دیا تھا کہ اس کے مالک بہت بڑے لوگ ہیں اور ان کاموں میں ٹرانگ اڑانے کا مطلب اپنی جان گوانا ہوگا جان کوئی بھی گوانا نہیں چاہتے اس لیے میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوگئی اور میں نے پولیس کو وہ بیان دیا جس سے اس کی نشاندہ ہی نہیں ہو سکتی تھی میڈم نازلی روتے سی سکتے ہوئے اس کے سامنے اپنا جنم تسلیم کرنے لگی رونے کے بہاود اس نے اس بات کا دھیان رکھا کہ اس کے آواز زیادہ بلند ہو کر اسے اشتہال نہ دلا پائے تمہیں دھمکی دینے والے اس بندے کا ہلویا کیسا تھا اس نے اپنے غصے کو اپنے اندر ہی دبایا اور متوازن لہجے میں میڈم سے یہ سوال کیا وہ درمینے قد کاٹ کھا ساملا ساتنی تھا جس کی عمرت تیز سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مسکراتا تھا اس کے پتلے ہونٹوں پر صفا کسی دوڑتی محسوس ہوتی تھی اور اس کے آنکھیں اوف ہدا اس کے آنکھیں ایسی تھی کہ مجھ جیسی ساری عمر بردوں سے سودے بازی کرنے والی عورت بھی بوکھلا گئی میں سچ کہتی ہوں وہ آنکھیں کسی انسان کی نہیں افریت کی آنکھیں رکھتی تھی اور ان آنکھوں کی وجہ ہی سے اس پر کسی گندی مخلوق کا گمان ہوتا تھا میڈم نازلی جو ہلیہ بتا رہی تھی اس کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہاں آنے والا شخص بازلی تھا وہ کتنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا باہر گاڑی میں اس کا کوئی ساتھی بیٹھا ہوا تھا لیکن اندر وہ اکیلہ ہی آیا تھا نازلی بہت شرافہ سے اس کے سارے سوالوں کے جواب دے رہی تھی پھر کیوں تم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا تم اتنی کمزور عورت تو نہیں ہو جس وقت پر اوپر اس کمرے میں بشرا گلزار کی زندگی برباد کر رہا تھا تم اسے بچانے کے لئے بہت کچھ کر سکتی تھی وہ ایک بار پھر قربتہ شکار ہوئی میں ڈر گئی تھی میری حمد نہیں ہوئی نازلی نے اسے نظر چواتف پر صفائی پیش کی چھوٹ مت بولو خبیص حورت تم ڈر نہیں گئی تھی تم بھگ گئی تھی تم نے بشرا گلزار کی زد کا سودا کر لیا تھا وہ اتنے غصے سے بولی کہ میڈم نازلی کا خون خوش ہو گیا اس کی حمد نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی جھوٹ بول سکے تم جیسی عورتیں عورت کے نام پر دھبا ہوتی ہیں تمہاری حبث کا خانہ کبھی نہیں بھرتا اور تم اپنے گندے وجود سے دوسروں کو بھی گندہ کرتی چلی جاتی ہو تم جیسی عورتوں کے شر سے نجات کا صرف ایک طریقہ ہے صرف ایک طریقہ وہ نازلی کا ایک خوبصدہ تاثرہ سے بینیاز دھرے دھرے بڑھا رہی تھی نازلی نے کچھ بولنے کی کوشش میں اپنا موں کھولا تو اس نے پسٹول کی ناز جو سلینسر کی موجود کی کی وجہ سے خاصی لمبی لگ رہی تھی اس کے موں میں خوشا دی اور جنونی لہجے میں بولی جب یہ موں حق اور سچ بولنے کی نہیں کھولا تو اب اسے کھولنے کی کیا ضرورت ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کر لو اسے جملہ مکمل کرتے اس نے لب لبی دبا دی میڈم نازلی کے جسم کو ایک زورنا جھٹکا لگا اور لمحے بھر میں زندگی کی دور ٹوٹ گئی اس نے میڈم کی ساری ہی سے پسلت صاف کیا اور شولڈر بیگ میں ڈالنے کے بعد کھڑی ہو گئی اس کے ہاتھوں پر موجود پسپید دستانے بھی خون کے چھیڑوں سے آلودہ ہو گئے تھے اس نے کمرے سے باہر نکل کر دوبارہ دروازہ بند کیا اور پھر دستانے بھی اتار کر اپنے بیگ میں ڈال لیے آج اس نے اپنے مجرموں سے میں ایک اور مجرم کو کیفر گردار تک پہنچایا تھا اور مطمئن تھی کہ اپنے پیچھے کوئی سکوٹ یا نشانی نہیں چھوڑ کر جا رہی ہے معزیس آمین حضرات یہ داستان بھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ